اسلام علیکم بچوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے ردہ احمد اور آپ میرے ساتھ اردو پڑھتے ہیں تو بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی کتاب کا سبق نمبر انیس تو چلیں اپنے لیکچے کا آغاز کرتے ہیں تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی کتاب کا سبق نمبر انیس تو سب سے پہلے سبق کے عنوان کو پڑھ لیتے ہیں سبق کا عنوان ہے اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی تمام دنیا میں پائے جانے والے اسلامی ممالک کی تنظیم جس کو ہم کیا کہتے ہیں OIC Organization of Islamic Countries آگے پڑھتے ہیں بچوں تو بچوں میں نے چنیا آپ کی کتاب سے کچھ اہم نکات ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سبق میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں چلیں بچوں پڑھتے ہیں سعودی حکمران شا عبدالعزیز بچوں پہلی جنگ عظیم کے فوراں بعد مسلمانوں کو اس چیز کی اشد ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے اور ہماری تنظیم ہونی چاہیے جہاں پہ پوری دنیا کے مسلم ممالک اور تمام مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پہ کٹھی ہو اس تنظیم کی تجویز کس نے پیش کی تھی سعودی حکمران شا عبدالعزیز نے پیش کی تھی آگے پڑھتے ہیں بچوں بچوں جب سعودی حکمران شا عبدالعزیز کی تجویز پہ اسلامی ممالک کی تنظیم بنائی گئی بچوں دو اجلاس کے بعد اس تنظیم کا خاتمہ ہو گیا خاتمہ کچھ اس طرح ہوا بچوں کہ بہت سے مسلم ممالک کے آپسی ناتفاقی کی وجہ سے یہ تنظیم ختم ہو گئی ختم ہو گئی مطلب یعنی وہ اتنی سرگرم نہ رہی جتنی شروع میں تھی اب بچوں ہوا کچھ یوں کہ انیس سو انتر میں اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصہ کو آگ لگا دی یہ شرمناک حرکت کچھ ایسی تھی جس نے دوبارہ سے مسلم امہ کو کٹھا کر دیا اور پھر سے دوبارہ سے اسرر نو یعنی کہ دوبارہ سے اسلامی تنظیم کا آغاز کیا گیا بچوں اس کا پہلا اجلاس مراکش میں رباد کے شہر میں ہوا اور دوسرا اجلاس پاکستان میں اسلامباد میں ہوا آگے پڑھتے ہیں بچوں مرکزی دفتر جدہ میں اس تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کی شہر جدہ میں واقع آگے پڑھتے ہیں بچوں اسلامی ممالک کی تنظیم کا جھنڈا بچوں اسلامی ممالک کی تنظیم کا جھنڈا ہرے رنگ کا ہے اس کے بیچ میں سفید رنگ کا دائرہ ہے دائرے کے اندر حلال ہے اور حلال کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اور جھنڈے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کا نعرہ لکھا ہوا ہے آگے پڑھتے ہیں بچوں تنظیم کے مقاصد بچوں اس تنظیم کے مقاصد کیا ہیں اس تنظیم کے مقاصد یہ ہیں کہ تمام تر مسلمان اتفاق سے رہیں ایک دوسرے کی مدد کریں مشکل وقت میں اور اپنے تمام تر زخائر سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں تو بچوں یہ تو تھے اہم نقاط جو میں نے آپ کے سبق سے چننے اب ہم بڑھیں گے مشکل فاظ کے معنی تاکہ آپ کو اپنے سبق کی بہترین سمجھ آسکتے تو جانے بچوں پڑھتے ہیں مشکل فاظر ان کے معنی کو ہمارا پہلا لفظ ہے اس سرے نو اس سرے نو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ نئے سرے سے یعنی پہلے اسلامی ممالک کی تنظیم بنائی گی اس کے بعد وہ ختم ہوگی اس کو اس سرے نو دوبارہ قائم کیا گیا یعنی دوبارہ نئے سرے سے بنایا گیا آگے پڑھتے ہیں اس طرح کے عمل مطلب حصے داری یعنی مل جل کے کسی کام کی کرنے کو کیا کہتے ہیں اس طرح کے عمل آگے پڑھتے ہیں اشد اشد کا مطلب ہوتا ہے نہایت شدید اشد ضرورت بہت زیادہ ضرورت آگے پڑھتے ہیں افامو تفہیم افامو تفہیم کا مطلب ہوتا ہے آپس کی سلاہ مشورے سے باہمی سلاہ مشورے سے یعنی مل جل کے کسی بات پہ یا کسی ایک تیسلے پہ متفق ہو جانا آگے پڑھتے ہیں بری بچوں بری کہتے ہیں زمینی اور اسی طرح بحری کہتے ہیں تنازہ بچوں تنازہ کہتے ہیں جھگڑے کو چاہے وہ زمین کا تنازہ ہو یا کسی بھی چیز کا تنازے کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا وہ چیز جس پہ کوئی لڑائی ہو بچوں آگے پڑھتے ہیں جارہیت بچوں جارہیت کا مطلب ہوتا ہے ناجائز قبضہ یا ناجائز حملہ جیسے بھارت نے مقبوضہ کشمیر پہ جارہیت سے قبضہ کیا یعنی ناجائز قبضہ کیا ناجائز حملہ کیا تھا آگے پڑھتے ہیں زخائر بچوں زخائر کہتے ہیں زخیرے کی جماع کو زخیرے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا جیسے گدام میں چاول کا زخیرہ ہے یعنی چاولوں کو کٹھا کر کے گدام میں رکھا گیا ہے آگے پڑھتے ہیں فال بچوں فال کا مطلب ہوتا ہے موسر یعنی جو چیز کام آسکے آگے پڑھتے ہیں فقدان بچوں فقدان کہتے ہیں کمی کو کسی بھی چیز کی کمی کو ہم فقدان بولتے ہیں آگے پڑھتے ہیں کیفیت کیفیت کہتے ہیں حالت کو بیماری کی کیفیت ہوتی ہے خوف کی کیفیت ہوتی ہے کسی بھی کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کسی حالت میں ہونا آگے پڑھتے ہیں سانہا بچوں سانہا کہتے ہیں واقعے کو سانہا اچھا بھی ہوتا اور برا بھی ہوتا تو بچوں یہ تو تھے مشکل فاظر ان کے معنی جو میں نے چننے آپ کے سبق سے چلیں پڑھتے ہیں حصہ مشک کو تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں حصہ مشک کے سوال کو دردزل سوالات کے جواب تحریر کریں ہمیں کچھ سوالات دیئے گئے ہیں جو آپ کے سبق سے ہیں بچوں سبق اگر اچھے سے پڑھا ہو تو جواب دھوننا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو اسلامی ممالک اتحاد کی اشت ضرورت کب محسوس ہوئی اب اسلامی ممالک اتحاد کی یعنی مل جل کے رہنے کی اشت ضرورت کب محسوس کی گئی چلیں جواب میں پڑھتے ہیں بیسویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک اتحاد کی اشت ضرورت محسوس کی گئی یعنی بیسویں صدی کا شروع تھا اور پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تب اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اسلامی ممالک کی تنظیم ہونی چاہیے چلیں پڑھتے ہیں اگر سوال کو اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز کس نے پیش کی اب یہ تنظیم بننی چاہیے یہ تجویز کس نے پیش کی چلیں جواب پڑھتے ہیں اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی یعنی انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ کیسی تنظیم ہونی چاہیے جس پہ پوری دنیا کی اسلامی ممالک اکٹھے ہوں آگے پڑھتے ہیں انگلے سوال کو اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں بلائیا گیا تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں جواب کی طرف تو بچوں اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں بلوائیا گیا اب دیکھتے ہیں جواب کو اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس انیس سو چھبیس کو مکہ مکرمہ میں بلائیا گیا تو بچوں آپ کو ان تاریخوں کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کے پچھے میں سوال بھی ہو سکتا ہے چلیں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو اسلامی کانفرنس اس سرنو کب قائم کی گئی بچو اسلامی کانفرنس ٹوٹ گئی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپس کی نائی تفاقیوں کی وجہ سے مسلم ممالک ایک جیسے سے دور ہو گئے تھے تو اس کانفرنس کو اس تنظیم کو دوبارہ کب بنایا گیا تو چلیں جواب پڑھتے ہیں 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک 65 شخصیات نے اس تنظیم کا اس سرنو آغاس کیا یعنی 1965 میں 35 شخصیات نے حج کے موقع پر اس تنظیم کو اس سرنو قائم کیا یعنی اس کا دوبارہ آغاس کیا گیا چلیں بچو پڑھتے ہیں اگلے سوال کو یہودیوں نے مسجد اقصہ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کب کی تھی بچو ابھی ہم نے لیکچر کے آغاز میں بات کی کہ یہودیوں نے ایک نہایتی شرمناک حرکت کی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دوبارہ سے محسوس ہوا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا چاہیے وہ شرمناک حرکت کیا تھی چلیں جواب میں پڑھتے ہیں یہودیوں نے مسجد اقصہ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت اگست 1969 میں کی تھی بچو یہ نہایت کی بری بات تھی کیونکہ کسی کی بھی مذہبی جگہوں کو آگ لگانا وہاں پہ دہشت گردی پھلانا ایک نہایت شرمناک حرکت ہے اور اسرائیل نے یہ حرکت 1969 میں کی تھی چلیں بچو پڑھتے ہیں اگلے سوال کو مراکش میں ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی جب تنظیم کو دوبارہ بنایا گیا دوبارہ قائم کیا گیا تو پھر جو پہلی کانفرنس کی اس کی صدارت کس نے کی تھی چلیں جواب میں دیکھتے ہیں مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت شاہ حسین نے کی تھی چلیں بچو پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف چلیں بچو پڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کو لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت مراکش کے صدر شاہ حسین نے کی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی چلیں جواب میں دیکھتے ہیں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بھٹو نے کی یعنی دوسری جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی وہ لاہور شہر میں منقید ہوئی تھی اور اس کی صدارت پاکستان کے وزیر اعظم ذل فکار علی بھٹو نے کی تھی تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتا آپ کا سبق اسلام موالک کی تنظیم تو بچوں میں نے آپ کو پڑھائی مشکل فاز معنی اور آپ کے مشک میں دیئے گئے سوالات اور ان کے جوابات مجھے یقین آپ کو بہت اچھے سمجھ جائی ہوگی بچوں تمام تر تاریخوں کو اچھے سے یاد رکھی گا تو مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ